اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائریکٹر جرنل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفیس کی جابز کے مطالق ان کی تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک جابز کے مطالق اس کی لیجیبیلٹی کرائٹیریا کون کون سے سبجیکٹ والے کون کون سی ڈگریز والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل پراسس یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھ آ سکیں ان جابز کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ انٹیس کے طرح کی جا رہی ہے انٹیس کی افیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے سکرین پر اوپن ہے میں نے لنک اس کا ڈیسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ابھی آج کی ریٹ میں ڈریکٹر جنرل امیگریشن اور پاسپورٹ اسلامبہ سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ڈیسکل اس کی یہ اڈوٹائزمنٹ موجود ہے یہاں سے آپ نے ڈیٹیل کو اوپن کر لینا ہے یہ دو لنک کنو انہیں دے ہوئے ہیں پہلے والا نہیں چل رہا تو آپ نے یہاں سے سیکنڈ والے پر اوپن کر لینا ہے کچھ پرابلم ہے آئی تنگ تو آپ اس کو بیک کر دوبارہ اوپن کر لیں میں نے یہ بیک کر دوبارہ اوپن کیا تو ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہاں سے ہمارے پاس ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں آپ کو ایڈوٹائزمنٹ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کافی دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس میں اسیسٹنٹ ہے سٹینو ٹائپ ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں بینک چلان فیز کتنی کتنی ہے یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے اسیسٹنٹ ہے بی پی ایس فیفٹین کے لیے اٹھارہ سے اٹھائی سال ایج لیمٹ ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی پوسٹنگ ہے گریجویشن ریکوائرڈ ہے ٹوٹل پوسٹ چار ہیں میریٹ پہ ایک پنجاب سندھ ایکس فارٹا بغیرہ کا کوٹا بھی ہے سٹینو ٹائپ ہے اٹھارہ سے پچیس سال پاکستان میں کسی بھی آفیس میں پوسٹنگ ہے انٹرمیڈیٹ اور اس کے ساتھ شارٹ اینڈ ایٹی فوٹی کی سپیڈ چاہیے ٹوٹل سولہ ویکنسیز ہیں اس کے بعد میریٹ پہ ایک پنجاب اوپن میریٹ ساتھ پنجاب وومن ایک اس طرح یہ کوٹا آگے لکھا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ سیم کرائیٹیریہ ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اور اس کے ساتھ جس میں آپ کی سٹیٹ ایکس میتیمیٹکس فیزیکس یہ والی سبجیکٹ ہونے چاہیے فیفٹی سیون ٹوٹل ویکنسیز ہیں پنجاب اوپن میریٹ سولہ پنجاب منارٹیز نان مسلم کوٹا نو اس کے بعد سندھ کا کوٹا ہے سندھ وومن کا ہے بھلوچستان کا ہے اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں ایکس فارٹا میل ایکس فارٹین کے لیے سیکنڈ کلاس سیم کرائیٹیریہ ہے صرف ایکس فارٹا ڈسٹک کے لیے چار ویکنسیز ہیں اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں ایکس فارٹا ڈسٹک کے لیے پوسٹنگ بھی ایکس فارٹا ڈسٹک میں ہوگی سیم کرائیٹیریہ ہے تین ویکنسیز ہیں اس کے بعد پرنٹنگ سٹاف ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر اسلامباد میں بیچلر ڈگری اس کے ساتھ آپ کا کمپیوٹر سائنسز کا کورس ہونا چاہیے تین ویکنسیز ہیں ایک میرٹ پر ایک پنجاب اور ایک کے پی کے لیے اس کے بعد یو ڈی سی ہے اپرڈویجنل کلارک اٹھارہ سے پچیس سال انٹرمیڈیٹ تعلیم ہے کوئی ڈیپلوما وغیرہ ایکسپیرینس وغیرہ ریکوائر نہیں ہے ترٹی سیون ٹوٹل ویکنسیز ہیں میرٹ پر تین پنجاب پندرہ اوپن میرٹ پنجاب وومن ایک اس کے بعد پنجاب منارٹیز ایک سندھ چار اور سندھ رورل کی ایک ویکنسی ہے اس کے بعد نیکسٹ پر ہمارے پاس یہاں پر کال سینٹر ایجنٹ ہے اس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال انٹرمیڈیٹ تعلیم ایک ازار دس ازار کی ڈیپریشن کے پی کے کا کوٹا ہے جنریٹر اپریٹر ہے سیم کرائیٹریہ ہے میٹرک تعلیم پنجاب کا کوٹا ہے اے سیٹی ٹیکنیشن ہے سیم کرائیٹریہ ہے میٹرک کے ساتھ الیکٹرونیکس یا الیکٹریکل ایوک کا ڈبلوما وغیرہ آپ کا ہونا چاہیے ایک سال کا ایکسپیرینس اس کے بعد الیکٹریشن ہے سیم کرائیٹریہ ہے اس میں بھی ایجوکیشن بھی سیم آپ کی چاہیے لو اڈویجنل کلارک ہے بی پی ایس نائن کے لیے ایج لیمیٹ سیم ہے میٹرک کے ساتھ تھرٹی ورٹس پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے سکسٹی فور وکنسیز ہیں پنجاب اوپن میرٹ ہے پنجاب وومن ہے منورٹیز ہیں سیند اوپن میرٹ وومن یہ ساری ہیں اس میں بلوچستان بھی ہے ایکس وارٹا جی بی اے جے کے وومنز بھی ہیں اس میں اس کے بعد ڈسپیچ رائیڈر ہیں اٹھرہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے لوکل بیس ہیں پریمری پاس تعلیم ایک وکنسی ہے اس کے بعد سپورٹنگ سٹاف ہے بی پی ایس فور کے لیے میڈل پاس کراچی سہیوال اسلامباد کوٹلی کا کوٹا ہے اس کے بعد ہیلپر رنر اوون آپریٹر ہے میڈل پریمری پاس لوکل بیس اسلامباد کوٹا ہے اس کے بعد نائب کاسد کی انیس وکنسیز ہیں یہاں پہ کوٹا لکھا ہے اسلامباد راول پنڈی سرگودہ گجرات کراچی پشاور زوب یوب وغیرہ اس کے بعد ہمارے پاس چوکی دار ہیں اس کے اندر بھی لوکل کوٹا ہے ایدر آباد کراچی ملتان گجرانوالا مظفر آباد پشاور اسلامباد فراش ہیں لوکل بیس ہیں کراچی اسلامباد سوئیپر ہیں پریمری تعلیم گیارہ وکنسیز زوب بنو لہور گارڈن ٹاؤن باولپور میرپور کراچی سرگودہ راولپنڈی کوہٹ پشاور ٹوٹل دو سو اٹیس فکنسیز ہیں اس کے بعد آپ نے اینٹیس کے طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اینٹیس کے طرح آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں سے آپ نے جس بھی جو پر اپلائی کرنا ہے جس پر آپ کی ایلیت بن رہی ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اس کا چلان فرم نیچے لکھا ہوا ہے چار سو پلس داس سروس چارجز اٹھارہ سے تیس سال آپ نے سمپل یہاں سے اپلائی نو کے آپشن پر کلک کر دینا جس بھی جا پر آپ کرنا چاہ رہے آپ نے اس کے آگئی اپلائی نو کا آپشن موجود کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو آپ نے پہلے اس کو رجسٹر کرنا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے ہاو ٹو اپلائی ڈیس دوزار تیس اس میں سٹیپ بھائی سٹیپ میں نے آپ کو سارا سارا طریقہ بتایا ہوا ہے کس طرح آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے کومنٹ کے اندر پوچھ لینا ہے میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا آپ کی help کر دوں گا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی